اسلام علیکم دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جن کے بچے نہیں ہوتے دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جو اس پریشانی سے جوج رہے ہیں جن کو اولاد کی خواہش ہوتی ہے لیکن انہیں اولاد نہیں ہوتی دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں تو اسلام میں کیا ایڈاپشن جو ہے جس کے بچے نہیں ہوتے وہ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ ہم چلو کسی بچے کو یا بچی کو ہم ایڈاپٹ کر لیں گے تو اسلام میں کیا ایڈاپشن کی اجازت ہے کی نہیں ہے دیکھیں اسلام میں جو ہے نا ایڈاپشن کی اجازت نہیں ہے کیونکہ ایڈاپشن کا جو ہے وہ خون کا رشتہ نہیں ہوتا وہ اولاد کسی اور کی ہوتی ہے آپ کی نہیں ہوتی آپ چاہے جتنا بھی اس لڑکے کو یا لڑکی کو جس کو بھی آپ ایڈاپٹ کرتے ہو اس کو آپ چاہے جتنا بھی پیار دیں محبت دیں اس کا حق ادا کریں جو ہم ریل کے اپنے بچوں کے لئے کرتے ہیں آپ جتنے بھی اس کے حق ادا کریں تو بھی اسلام میں ایڈاپشن کی اجازت نہیں ہے دیکھیں جب آپ ایک لڑکے کو ایڈاپٹ کرتے ہیں اب لڑکی کے ماملے میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکا جب بڑا ہوتا ہے وہ اٹھارہ بیس یا اس ایج کا ہوگا اس ٹائم پر اس لڑکے کے سامنے اس کی خود کی ماں جو ایڈاپٹڈ کر چکی ہے وہ خود کی ماں اس کی ماں جو ہے اس کے سامنے پردہ کرنے کا حکم ہے کیونکہ وہ کسی اور کی اولاد ہے اور غیر مرد کے سامنے نکلنا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے ٹھیک ہے وہ پردے میں ہو جاتی ہے اب رہی بات لڑکی کی اگر کسی لڑکی کو ایڈاپٹ کرتے ہیں تو اب یہ ہو جاتا ہے کہ لڑکی بھی وہی ایج جو انیس بیس کی جو ایج ہو جاتی ہے تو وہ لڑکی اپنے ایڈاپٹڈ باپ کے سامنے نہیں نکل سکتی اس کو اس کے خود کے باپ سے پردہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ ایڈاپٹڈ ہے اور ایڈاپٹڈ بچوں کے لیے ایڈاپٹڈ بچوں کو ہم وارث بھی نہیں بنا سکتے یعنی کہ جو بھی پرابٹی میں حصہ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ ایڈاپٹڈ بچوں کے لیے اس میں اس کا کوئی حق نہیں ہوتا یہاں تک کہ بزنس میں ہو جائزات میں ہو پرابٹی میں ہو کچھ بھی ہو اس میں اس کا کوئی حق نہیں ہوتا وہ حق کے برابر بھی نہیں ہے تو اسلام میں جو ہے ایڈاپٹڈ بلکل بھی جائز نہیں ہے جس کے بھی بچے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرے کہ ہمیں اولاد سے نوازے لیکن ایڈاپٹڈ کا ذریعہ جو ہے وہ مطلے وہ غلط ہے بلکل اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے